ہیلو اور ویڈیو میں ہم سجادی امتیازہ اور آج میں بات کرنے والا ہوں شو کوبرا کائے کے بارے میں کوبرا کائے بیسکلی ابھی نیٹفلکس پہ آتا لیکن شروعات اس کی ہوئی تھی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے جو یوٹیوب ریٹ کی سبسکرپشن کا پروگرام تھا لیکن دو سیزن کے بعد اسے پھر انہوں نے نیٹفلکس پہ موف کر دیا اور تب سے کافی اچھی پوپلارٹی جو ہے انجوئی کرتا ہے حاصل دور کے اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں یہاں پر کافی پوپلر شو ہے اور اب اس کا جو ہے سیزن سکس ٹروپ ہوئے جس لاسٹ وی کی سیزن سکس آیا ہے انفورشنیٹی سی چھے اپیسوڈز ہیں اس کے اندر لیکن بات کریں گے کہ شو کے بارے میں کہ شو کی سٹوری لائن کی ہے شو کے اندر سٹار کاس کون ہے اور کیا یہ شو واقع ہی ورث ہے کہ اس کو پر ٹائم جو ہے سپنٹ کیا جا سکے سو شو بسیکلی ایک سیکل ہے کراتے کٹ مووی کا جسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کراتے کٹ جو کہ اریجنل کراتے کٹ تھی نہ کہ ریسنٹ ون کیونکہ جو اریجنل ٹریلیجی تھی اس کے اندر جونی لورنس جس کو یعنی کہ پلے کیا تھا ویلیم زیبکا نے اور رافٹ ماکیو جس نے پلے کیا تھا ڈیلین اور روسو ان دونوں کے بسیکلی سٹوری لائن فولو کرتی ہے بٹ مین فوکس سٹوری کا یہی ہے کہ جونی لورنس جو کہ اس ٹائم پر ہائی سکول کا ایک طرح سے ہارت رو برکھ لیں ہائی سکول کا پوپلر کٹ تھا اور اس کا فیوٹر کافی برائٹ دکھا رہے تھے لیکن اس کا دکھایا کہ اب وہ میڈل ایج میں پہنچ چکا ہوئے اگر میں شو کی انٹائیٹی کی بات کروں اب میڈل ایج میں ہے اس کی لائف ویسے نہیں گئی جس طرح کہ اس نے پلان کی ہوئی تھی بسیکلی اس کی لکھ اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا جو بھی اس نے کام کیا وہ حراب ہو گیا اس کا نا وہ رشتے منٹین کر پا رہا ہے ایک طرح ناکام بند ہے جو کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد دینے کے لیے دوبارہ سے جو ہے کراٹے کا سہارا لیتا ہے اور جو اپنا جو کوبرا کا ہے اس کا جو انسٹیٹوٹ تھا مووی کے اندر اس کو دوبارہ سے ریوائف کرتا ہے تو مووی یعنی شو کی شروعات یہی تھی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے جو ہے ڈینیل لاروسو اس کا دکھایا ہے کہ جو اریجنل کراٹیکٹ تھا وہ کافی کامیاب ہو چکا وہ اس نے اپنی ڈیلر شپ کھول لیا لاروسو کی ڈیلر شپ ہے اس وقت اور اس کے آگے یہ ان کے دو بچے ہیں جو جونی لورنس ہے اس کا بھی بیٹا ہے لیکن اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں ویراز اس کا نیبر نیبر کے ایک او لڑکا جس کو وہ منٹر کرنا چاہتا ہے جس اپارٹمن میں رہتا اس کے ساتھ والے یعنی کے اپارٹمن میں ایک لڑکا جس کو وہ چاہتا ہے کہ منٹر کر کے اس کو بہتر کر سکے بیسکلی وہ نہیں چاہتا پہلے پاس لڑکے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جونی لورنس ہے وہ پرسیو کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لڑکے کے اندر واقعی جستجو ہے اپنا کراٹے کے تحت کراٹے کے لیے تو پھر وہ اس کو اپنی ان کے منٹرشپ کے اندر لے لیتا ہے اور اس کے بعد یہ ہی دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ اس لڑکے کو جو ہے ان کے ڈویلپ کرتا ہے اور اس کو جو ہے ان کے کراٹے سکھاتے سکھاتے اس کو پتہ لگتا ہے کہ جی میں ایک اچھا سینسے بن سکتا ہوں سینسے بسکلی کراٹے ٹیچر کو کہتے ہیں تو جب جو ہے ڈینیل لروس اس کو پتہ لگتا ہے کہ جونی لورنس نے دوبارہ سے کراٹے شروع کر دی ہیں اب وہ اپنے دماغ میں جو ہے نا ایک اپنی دنیا بسا آگے باتھا ہے جہاں پر وہ اس نے اس کو دنیا کا سب سے برا ویلن بنیا ہے تو اسی جس کو ڈسکور کرتا ہے کہ جو بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں اگر مووی میں بھی کوئی انسیڈنٹس ہوئے تھے مووی کے اندر جسا کہ جونی لورنس نے کچھ کیا تھا تو اس کی دو سائٹس دکھائی ہیں انہوں نے مین فاکس شو کا یہ یہ کہ اگر کوئی بندہ برا ہے تو وہ برا نہیں ہے اس کے پیچھے ہیں کہ آپ سے تو کوئی غلط نہیں ہو آپ کے دوسرا جو بندہ اس سے تو کوئی غلط نہیں ہو یا کسی تیسرے بندے نے کوئی ایسی چیز حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے کہ جو بندہ اس وقت آپ کو برا لگ رہا ہے یا جس بندے کے حلاف آپ کے دماغ میں ایک بری تھوٹ آ رہی ہے کہ وہ واقعی ہی ڈیزرف کرتا ہے اس نیگٹیوٹی کے لیے کہ نہیں برحال مووی ہائی سکول ڈراما سے مووون کر کے تو آ جاتی ہے کراٹے چیمپینشپ کے اندر بیسکلی اس کے جتنے بھی ان کے بچھلے سیزن ہے ایک طرح سے ریپیٹیٹیو ہے اس کے اندر مین یہ ہے کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے دو ڈوجوز کے بیچ میں یا مختلف ڈوجوز بیچ میں ایٹر ہوتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے نے اور بھی ان کریکٹرز انٹرڈیوز کی جس میں کراٹے کٹ سے کافی انہوں نے کریکٹرز کو ٹرانزیشن کرائی جس میں مارٹن کو جس نے جان کریس کا کریکٹر پلے کیا تھا جو کہ جانی لورنس کا سینسے تھا اور ساتھ ہی ٹاری سیلور جو ہے جس نے جو مسائن نے جو ہے پلے کیا تھا کریکٹر مجھے نام سائٹ پر لکھ رکھنے پڑے کیونکہ اتنے سارے کریکٹرز ہیں اس کے اندر شو کے اندر آہ تو ان چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے اگن آپ کو نام ناموں کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑی سٹار سٹار کاسٹ ہے بھرحال پرانی سٹار کاسٹ کو چھوڑیں تو نئی سٹار کاسٹ میں آتا ہے زولو میری ڈوینا آرونو کستا کا پرناؤنس کرتے ہیں جس نے میگویل ڈیاز کا کریکٹر پلے کیا جس کو جو ہے جونی لورنس اپنے بسکلی ونگز کے اندر لیتا ہے اس کو جو ہے منٹر کرنے لگتا ہے ٹینر بکنن جس نے رو بی کین کا جو ہے کریکٹر پلے کیا جو کہ جونی لورنس کا اپنا بیٹا ہے لیکن اس سے نفرت کرتا ہے بیہر اس کے بعد ہے پیٹن لسٹ ہے سٹوری نیکلز یہ ایک ویسے لڑکی ہے جو کہ باگی ہوئی ہوئی اور میری ماؤزر ہے جس نے سیم لروسو کا کریکٹر پلے کیا سو یہ چار مین کریکٹر ہیں سٹوری کے جن کے گرد وہ پوری سٹوری گھوم رہی ہے اور بیسکلی یہی ہے کہ جی ان لوگوں کے جتنی مرضی لڑائی ہو جائے جو مرضی ہو جائے ان لوگوں کو پولیس نے کچھ نہیں کرنا ہاں ایک ہوا تھا سیزن سیزن تھے جب ان کی لڑائی بہت ہی ہاتھ سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور جو مگویل تھا وہ اپاہی جو ہو گیا تھا بیسکلی کچھ سیزن ایک سیزن کے لیے منحیال سے تو اس وقت جہاں تھوڑی سی انوالمنٹ دکھائی تھی پولیس کے لیکن اس کے علاوہ یہ لوگ جہاں مرضی جائیں جو مرضی کریں لڑے مرے کچھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ کراٹے ہے کراٹے چلتا ہے جبکہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں سائکا ہے ٹائکا ہے جو انٹرنیشنل چیمکینشپ ہے کراٹے یعنی بچوں کے لیے اس کا مقابلہ ہونا ہے سپین کے اندر تو یہ لوگ اب سپین گئے ہیں تو یہ یہاں پر بیسکلی سیزن کے یعنی جو فائنل ہیں یہیں پیانٹ دکھائی اور اس سے پہلے ایک پورا ایک جنرنی دکھائی ہے ایون دو کہ لاس سیزن تھوڑا سا چھوٹا تھا پانچ چھے اپیسوڈ جیسا میں نے پہلے بتایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس پوری ایک لسٹ پڑھی ہے اپیسوڈ کی دیکھنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 56 اپیسوڈ ہیں دیکھنے کے لیے اور یہ ہر اپیسوڈ ایک گھنٹہ لمبی ہے تو میرے حیال سے انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیسے اس شوہ کو ہتم کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک تو فی الحال ڈریک کریں کیونکہ سٹوری سٹوری وارس سیم ہے بس یہ نیا کریکٹر انٹریوس کراتے ہیں جو پرانے یا تو شوہ سے ہوتا ہے یا تو پرانی مووی سے ہوتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں اس کی انٹرڈکشن کر رہی ہوتی شوہ کے اندر تو بس مین یہی ہے کہ اب جو ایک لوکل انہیں گے ڈوجوز کے اندر لڑائی ہو رہی تھی اب وہ لڑائی انٹرنیشنل لیول پر چلی گیا اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے انہوں نے تیار کی ہیں over the years وہ بچے اب کیسے پرفرم کرتے ہیں وہ لوگ کیسے کراتے کو اپنی لائف کے اندر implement کرتے ہیں ان کو انہوں نے ایک طرح سے mentorship کے اندر دکھایا کہ جی وہ کراتے کو use کر کے اپنے زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں کراتے کو use کر کے صحیح غلط اچھا برا اس چیز کا جو ہے یعنی کہ لائف کے اندر بسکری balance لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس یہ ہی شوہ کا main main ہے میرے حیال سے شوہ کو definitely دیکھنا چاہیے کیونکہ even though شوہ تھوڑا سا شروع میں لگتا ہے بورنگ ہے لیکن جب آپ یعنی کہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی catch on کر لیتا ہے اگر آپ نے کراتے کٹ کی موویز نہیں دیکھی ہوئی تب بھی آپ کو یہ شوہ جو ہے اس کا پورا background بتا کے تو ایک طرح سے مووی کو بیچ میں انہوں نے مرج کیا ہوئے اور آپ کو پورا سمجھا دے گا کہ incidents کیا ہوئے تھے کیا نہیں ہوئے تھے تو اس کے لیے آپ کو کراتے کٹ مووی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر شوک کے لیے دیکھنا چاہے تو لگ بات ہے باقی ایک چیز کہ جب تک جونی لورنس کے اوپرین کا فوکس تھا پہلے سیزن کے اندر تب تک شوہ زیادہ interesting تھا as compared to اب کے سیزن کے مطابق کیونکہ جونی لورنس کو انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک بندہ جو ناکام ہو چکا ہے جو جو بالکل زندگی کے اندر give up کر چکا ہے اس کی زندگی بالکل اچھی نہیں جا رہی ہے اور وہ ابھی بھی ایٹیز کے اندر سٹرک ہے اس کا ابھی تک mindset وہی ہے کہ جس طرح ایٹیز کے اندر چیز ہی ہوتی تھی ویسے ہی ہوں کہ اسے technology کا کوئی لینا دینا نہیں پتا ہی نہیں ہے وہ کسی چیز کو serious نہیں لیتا ہر چیز کے اندر وہ لاپرواہی دکھاتا ہے تو تب تک شوہ اچھا تھا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا یعنی کہ اس کا move کیا ہوگا یا آگے وہ بندہ کیا کرے گا اور وہ اس کا ایک جو careless جو ایکٹر یعنی کہ کریکٹر تھا اس کا جس کے اندر وہ کسی سے لینا دینا نہیں وہ بہت ان کے ایٹنگ شو کو اس نے اچھا یعنی کہ grip کیا ہوا تھا لیکن جب سے اسے انہوں نے تھوڑا سا human بنانا شروع کیا جب سے وہ لوگوں کی care کرنا شروع کیا ہے تو اس تب سے جو ہے یہ شو تھوڑا سا ایوٹ سے ڈل ہو گیا ہے بٹ اگین اس کو ایک ٹرائی دی جا سکتی ہے اور definitely اگر دیکھنا چاہے تو نیٹ فرکس پر اس وقت اویلیبل ہے اور بس یہی میرا ویڈیو ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہو تو make sure کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو جا کے دیکھیں نیا ویڈیو بس کل آ جائے گا اور امید ہے کہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں باقی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں until then take care thank you very much